بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المومنین بے حق اخیقل حسین یا ام باب الحوائج یا ام باب الحوائج یا ام باب الحوائج ادرکنی افیس اللہم صلی اللہ محمد و اولی محمد واجل فرج عالم محمد واجل فرج واجل فرج ادرکنی افیس صدا دکھ نہیں راندے بولو صدا خوشیاں بھی نہیں راندیا کوئی بندہ دنیا تو ترولی راندے تو سارن لیکن کچھ بندے ہی ہو جائیں ہونے ان جڑے چپ نہیں کریں دے انہوں کو چپ کرامان واسطے ہی ہے جملے آکھیں ویندیں تو نہ رو تیرے نہ لو فلاں بندے دے نقصان زیادہ ہوئے جتلیاں بیبیاں جڑ کے ولی ہیں انہوں نے بیبیاں چو جڑی زیادہ رون دی ہے اوہی ایلیس غردی امم بیبیاں کیاں میں کو نہیں بھلنا تیرا پانی دا مگنا آلیا بیبی قریب آئے ایلیس غردی اممان دھو دیکھے بیبیاں دیئے دوکھا آن دے رہاں دے باتن چالویں دے بھر جائی لاتا دا دے دے ایدے دکھے وین لکی تے کر تے ڈپے کا گھر آبا دے اوہ میں دھو دیکھتا سی میں آلیا ہاں آیتے ہویاں اج بربادے بی بی آدیے تھے نسل ختم عبداللہ دی میں ہو سا شام آب آدی بی بی تا جواب ہی پڑھا چاہاں نوکر سے میں نوکر میں لکھار یک بی بی آدیے میں دو دیکھتا سیم آلیا آتے ہویاں اج بربادے تے تھے نسل ختم عبداللہ دی میں ہو سا شام بی بی آدیے میں لکھ جی میں تون لٹیوں میں میں جی میں تیری اولاد میں میری اولاد جی میں تینکڑیاں پاتیوں میں میں اگر تون آنکھے میں وڈے پیو دی دھییاں تون امرہ اول قیز دی دھییاں میں حیدار قرار دی دی بی بی آدیے تیرے میرے اجڑا نیچ فارکے اگر ہون چلی ونجے تیرے پیکے وست دے بی بی آدیے میں رو ریکھ نہ میرے پیکے رہ گئے نہ سا اس وے لے ایلی ایس غر دی اماں تڑپ گئیے رو کیا دیے تو ساں بے شک ساچ فرمایا ہے آئے پاک بطول دی جائی بی بی آدیے پیکے لاکھ آباد ہمیں نہیں بھل دی اپنی شاہی اوہ تیرے ویر دے پاکھ تیچ پیکا دی آہ 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 بی بی آدیے ہون وطان تے ونیا میں کن لوگا خسینیو پترہ موئی اللہ وسترکے اللہ تاڑی حفاظت فرماوی اللہ تونکہ اندہ موہتا جائے اللہ فرمائنے میں امام پیادا جاندہ دوکھ زیادہ ہون اندہ ڈاڑی تکھے چاہتا این وست علی اکبر دی لاش دے آندیاں تک چٹی ہونڈ سمجھے یہیو میں ڈاڑی تے فضائل کیوں پڑھے جی جی میں نو کر میں لکھ پڑھ جی جی میں نو کر بھی میں لکھ پڑھ میں لکھ پڑھ این وست علی اکبر دی لاش دے آندیاں تک ڈاڑی سفیدو ہاں ہاں ساڑی ڈاڑی تے انہیں چھ بڑا فرق ہے ساڑی ڈاڑی جینا سفید تھے دو وال چار وال آٹھ وال میں ود دی ہے ایستا ایستا شبیر اللہ علیہ السلام دی تے انہیں جو ایتو خیمہ چو نکلن تا سیاہ ہی جو علی اکبر کل پون چاہتا سفید جی بسم اللہ میرے مولا سجاد دی ڈاڑی چوی سالنچ حسین دی امہ دی سر دی وال اٹھارہ سالہ دی شبیر دے سینے تے سمانہ لے دی چار سالہ دی دکھان دے اندازہ آپ لامے بھئی امام حسین دی ست سالہ دی ضعیفہ دی میں صدقہ تھی پہو جڑے بندے رون دے پہو اس میں معذرہ چاہتا ہوں کیوں کہ میں بند پڑی کھنا اسے بند میں مسائل پڑھنا چاہنا چوی سالنچ دی عمری ڈاڑی چٹی واللہ مدینہ سیدن دے گھر موت دیا ترائے پھوڑیاں بچ دیا ہیں ایک حویلی تو بہر جڑے حاج تے گیا تو سن رٹھاؤ سی مدینہ منورہ اوہ اجا مکان کھڑے اندھے چھت رہ گئی ہے اوہ مکان جی تا میرا مولا سجاد بانکے رون دے ہیں یہ ہونا جی میں اتھو دے رہے جی تھو اسا بیٹھے تو ٹھیک ہے بھائی دی اتنا فاصلہ ہو سی اوہ اتھو مکان ہے اوہ میں سچیندار یہاں بھی محلہ کمر بنی حشم تا دور ہے تو میں اکھے مولا سجاد علیدہ این وستے اوہ مکان بڑھایا ہو سی جو اچھے ہی رومہ تا پھوپی ہیں نسونے اوہ تھا راج کے منج روسا جائیں بلدے دے نگاہ میرے پاس ہے گھارچ لو موت دیاں پھوڑیاں بچ دیاں ویڑے دے بچ آوے لی دے اندر تو سا میں کوئی جواب لے ہو ہیک گھارچ موت دیاں لو پھوڑیاں ہوئے اوہ سا آدھے اتفاق کوئی نہیں تو انہاں تا دنیا کو حیاسک ہے انہاں دے گھارچ لو موت دیاں پھوڑیاں این واسطے ہیں جو کج مکانی دوپتے باندے ہیں جو کوئی نہیں اندیو بندہ بے شک نہ کریں جوڑے بندے آئے کر کر روندے پہ جی جی کج مکانی دوپتے باندے ہیں کج مکانی چانتے باندے ہیں جی بابا میں نو کر جڑے بندے روندے پہ کائناتی چگر کہیں دی قدر ہوندی ہے تو لکھے بندے دی ہوندی یہ میری گل یاد رکھے اور عزت مقام مرتبہ بخت درجے لکھانا مل دیں جتنے لکھ پرداش کرے سو امام حسین علیہ السلام دے بے حرمی تہین میرے مولا حسین اسغر دی امانا دھیر پیار کیوں کرے دیں میرے مولا کو پتہ آئی میری شہادہ دے بعد بھیڑی وی چھانتے بہتی یہ دھوپتے گزار دیں بی بی دے مضمون میں تھوڑے لیہانوں تک کوشش کریں دا پہ ہمیں عرض کرام ممبر دے یہ ہو بی بی ہے جیڑی صرف دھوپتے نہیں باندے ترہے کام تھے ترہے وعدے کیتے اس شبیر دلاشتے پہلے وعدہ یہ کیتے اس جو ساری زندگی دھوپتے باسا نو جھا وعدہ کیتا ہے جو تھنڈا پانی نپیسا کیبلا سنجدہ تری جھا وعدہ کیتا ہے اس کو کوئی نہیں کر سکتا شبیر دلاشتے نال بے کیا خیستواری لاشتے پتھرانتے پوری زندگی برابر زمین تے نسم سا اللہ اسغر دی اممان جدہ ہی سمدے ہیں اپنے سمدھنا لی جھا تے پہلے پتھر سٹے دے وطروں کے آدھے جبرائیل دے پرانتے سمدھ والا اللہ جانے پتھرانتے کیوئے ستا میں نو کر بابا میں نو کر میں لکھوار یک دعا چا کرے سو تو میرا مقصد ہی پورا جی میں مہتا جان دعا دا مہتا جان بابا جی بسم اللہ میں نو کر جی جی میں نو کر لکھوار یک ماتمی عزادہ رہا ہوں کچھ دھوپتے کچھ جانتے انتظار مقادے ہوا میرے امام سجادہ کھڑے اپنی ماں کھولا مجان توارا چاچے جایا گھرنڑایا کھڑے تیاری دیا میں اپنا واپسی دیا میں ترے مجلسی پڑھ دا رہا ایک مجلس یہ عرض کرنا چاہنا امام سجادہ چاچے جایا تھا کوئی گھرنڑایا جناب عبداللہ گھرنڑایا کھڑے میری سین پتر دے مون دا دے کیا دیے ہون کوئی وسان دے رہے ہیں امام جانی یہ گل میں کیتی سجادہ چاچے دا پتر جناب عبداللہ پہ آدن میں نے رہی کہے بھائی اپنی ہانج دی حفاظت کار ہانج دی زاکر دا کوئی مسئلہ نہیں تُو دیکھیں نا دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں اپنے آنسوں دی حفاظت کتی کا اگر تُو اپنی عبادت دا خیال نہ کرے سی کون کرے سی امام توارے چاچے دا پتر جناب عبداللہ پہ آدنڑا اتھا آنوان دا مقصہ دے ہے بھائی اتھا میڈے گھار بھی حسین دی موت دی پھوڑی وچھا تے تُو بہین جو ہے آنکھ پرسے جھل یہ میں لفظ انہ واسطے پی آدنڑا جیڑے مجلسیں کروے ننڈ میلے بھائی بھی اپنے جلسے تے غصے دی وجہ تو یا تکلیف دی وجہ تو آنکھ ہے یہ نہیں ہو سکتا بھی جلسہ نہ کراوے اندھی جراتی نہیں نہ کراوے مومن ہوئے تے جلسہ کی میں نہ کراوے ایتا دور یہاں میڈی ٹھے بانی کئی ہوننڈ مجلس گزر دی ہے زاکران دی وجہ تو ٹینشن دی وجہ تو آدن میں آئی تو بات نہ کرا ساں لیکن دو مہینے گزر دیں ترے مہینے بس ایو کچھ برداشت ترے مہینے تو بات آدن نہیں یار بطول دے پوتر کو نروں تبیب دی نہیں بولو پھوڑی وچھاونی ہے میں انہ واس تے غلپیاں کرنا ہے جیڑے پھوڑی وچھاونی ہے اما اوپے آدن تھوڑا چاچے جائے بے اتا شبیر دی موت دی پھوڑی بی بی اٹھی کھڑی ایویں پتر دا آنسوں اے خون پونج ہے میری سینڈا پڑی چادر دے لال خون پونج کیا دیئے وانی کے میرے چاچے دے پتر کو آنکھ میرے وارس کو آنکھ جنابی عبداللہ کو آنکھ یہ تا چاچے دا گھار ہے تے حسین دی موت دی پھوڑی جتھا ہی وچھے میں اتھا ہی وچھا ہی میں صدقے تھی پھوڑی جوڑے بندے ہائے کر کے رون دے پھوڑی انتظار ختم دوچھا رہی تھی گیا میری سینڈا بھرکا شریعت دا پھوڑی اصل گال یہ ہے لوگ اندیا سوچا غلطین بالکل اُلٹ سوچا بندے کوشش کرنے بھی میری واسچے ہر شہر کہنے دے واسچ کوششنے دے چوڑن دے ہتی چے ہر شہر یا چوڑن دے خالق دے انہان دے انہان دے ہتھ ہوئے کرنے دے ہوتے بندے زمانہ کچھ جی نہیں کہا سکتا یہ میں ہوندے نا ایک بندہ بختہ لہتے اوکو تھوڑا جیانا زوال آگئے بندے خوش ہونے اوہ دیکھو جی بندے کھل دیں میں نے مولا علی فرمین دے جی میڑے مندر والے ہیں یاد رکھیں ہوندے تے ترس کریں جیڑا بخت غربتیں ہونے میں نے مولا علی فرمین دے ہوندے واسطے زدگی قیامت ہو دی ہی کی قدم تے اوکو اپنا بخت ہی یاد آن دے میرا مولا فرمین دے جیڑا بخت غربتیں ہوندے تے ترس کی تا کر جو میں علی کو منین دے جیڑے بندے رون دے پہو علی دی دی جیڑا وسطے ٹیم ٹردی ہے اٹھاراں بھیرا آج بھرکہ جو پاتا اس اٹھاراں بھیرا یاد آئے ہو سن بی بی بھرکہ پاتے تے ریٹھا دروازے دو میری سینڈ رج رنی بی بی آدھے کونے جیڑا میں کو پہنچا آوے میں اتنی ازاد آ رہا ہوں بچھوڑی تم جملہ میرے مولا نال تورین بی بی آکھے تورین سن ترونجہ تک مکان موجود ہیں سن ترونجہ تک جیڑے حاجی گئن مدینے اوڈا سینل امام صلی اللہ علیہ السلام شبیر علیہ السلام دا گھر او موجود ہے جناب عبداللہ دی حویلی جیتا مسجد نبوی دا وڈا منار ہے نا اتنا ہی جناب عبداللہ دی حویلی تھوڑا فاصلہ ہے جتنے بندے روندے پہو علی باد شادی دی اوکھی تور کے آئی اگے اس فاصلے دے وچ میری سینل ترہے سائیاں کٹ دی ہے تجھے ہون شامی چوولی آج میری سینل سہی نہیں کٹی ہون تا کئی گھنٹے کھڑوں بندی آدھی بڑھ گئی میں ہیک ہیک ساہ تو سدکتی جیڑے بندے ہائے کھڑ کے روندے پہو بی بی اپنی حویلی چھے داخل تھے ایمیں قدم چایا پنجمہ چیمہ ستمہ قدم تھے وان کے نا بی 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 بہ گئی ہون سو چیندے پہو سو جو بی 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 بیٹھی تھے دوہیں دھییاں تور پہیاں ایمیں آگ کے سامنے مادے بہ گئیاں ہون دیدہ پہیاں ہر آنکھ میرے پاسے توارے ذہنی تیئے جملے نا جو ایمیں دھییاں مون دو دیکھ کے تے آکھ ہو سی اما تھک پہی یہ سو چیندے پہ بولو ایمیں نا بی اما تھک پہی ہیں میں کوئی مولا دے پاک ممبر دی کہ سامنے نہیں نہیں آکھا تھک پہی ہیں ایمیں ونی دھیدی چھے نا مادو ایمیں چہرے تو دیکھ دیکھ کے نا تے تھنڈی آہ بھار کیا دیئے او زیفہ مائی او بڑھڑی مائی تریچہ لاؤز نے سامنے جی ترے جگر چوہے نکلے بی بی آ دیئے میں کوئی ملک دے تو منگڑ والی بی بی آ دیئے ہاں میں منگڑ والی آواز آن دیئے بی بی میری ماں کوئی نہیں اگر میری ماں ہوئے تو منگے ہاں پتہ لگے آواز آن دیئے اگر تو منگڑ والی میں میں پہ یادیاں تو مانگے جاؤ پھر تیار دا گھارے جتنا مانگ گاہ دے بی بی آ دیئے کتنا مانگ سکت کتنا ڈے سک دیئے جو میں تب ہوں وڈی غریبا آواز آن دیئے تو کتنا غریبیں مانگتے میں تے کڑے بی بی آ دیئے میں دی وڈی غریبا میں کود ہی نہیں پیچھا آواز آن دیئے کیڑی دی بی بی آ دیئے میں دو دیکھ میں تری ماں آدھیا اموال سفید ہو گئی آواز دیئے بھی تھوڑا جی جڑے بندے آئے کر کے رون دے پہو جی بابا میں نوکر میں لکھواریا ہم آتمین زاداروں میری سین راج رون لی آواز دیئے میں کن سنجان میں تری ماں آلیا جڑے بندے آئے کر کے رون دے پہو میری سین راج رون میرے پاس ریکھیں بھائی جان غیرہ تالیوں آج یا ماں آدھیا مٹی تے بہک رون دیئے بیٹھی آئے جنابی عبداللہ دا پہلا قدم لے رہے کلمہ اور کیا دے بچڑا میں تو کوئی کھئے کوئی سوال ناوے زیادی دیر نو بلائے وڈی دیا دیا بابا سوال ناوے نہیں سنی ماں جڑ کے والے جنابی عبداللہ ہیویں جیوے تس پانی نوان دے روکہ دے چانچے دی دی انجھوں جڑ کے والی ہیں جو میں تے کو پہچانے کوئی نہیں بی بی آئے دیا سچا خیمہ اور تمہاراں دا موہ سنجانن دے قابل نہیں ہوں آوازان دیا چانچے دی دی میں سن دا تریاں تیرے نقصان بڑھ ہوئے میں دا دل پیا دے تو زاکرہ بڑھن کے بھراؤ دی زاکری کار میں ازادار بڑھن کے مٹی تے بے کہ ترے بھراؤ دے غمیں چرونا بی بی آئے دیا چانچے دیا سونا ٹھاوی رجب کو میں رون دی جوریاں بی بی آئے دیا کابیچ میڈے بھیرا کو مارنا لے لوگ آگئے میں اتھو رون دی چوریاں بی بی آئے دو محرم کربل آگئے جاگیر علی اقبر دے نا کرائی بی بی آئے دیا چانچے جایا سات محرم کو میڈے بلند بڑی بند ہو گیا بی بی آئے دیا ٹھوی نامی رون دیا گزری ڈامی دی رات آو کی رات آئی ہر مارنی ہے ہر پتر ہر بین ہر بیرا بی بی آئے دیا میں شبیر دائے ماما کوئی نہیں رو کیا دے نا لیا بین میڈے خیمے چا بی بی آئے دیا میڈا ہاتھ نبکے پڑے خیمے چگنگے میں کوئے کے میڈے سامنے مٹی تے بہوان بی بی آئے دیا مٹی تے بیٹھیاں دو ہے بہی میڈے گلی چپاتیاں رو کیا دن تھوڑی رات بچ گئیے تمہیں دو دیکھ مہتے دو دے تو میڈی گردن چوم میں تے دیا کی سنیاں چما ہوتا ہے قیدانی بہا بڑی جی جی بابا میں نو کر میں لگ پاریا کھاں تھوڑے جی آواز نہیں بھائے بابا آواز بدھائے جی بابا میں نو کر انتدار مقیندہ بھی بی بی آئے دیا چاچے جایا آخر راہو تدہم پئی ہنجڑے بندے آئے کر کے روندے پئے ہو بی بی آئے دیا ازام دا ٹائم ہویا میڈے چن اکبر نے ازام دی تھی ہی میں لگ دا ہی جو میڈے نان آزان کھڑا دیندہ ہے بی بی آئے دیا چاچے جایا آخری نماز با جماعت شبیر بڑائی ہوندے بعد گلشن محمد لوٹ پہ گئی بی بی آئے دیا ہاشمیاں جو پہلے پہلے میڈے چن اکبر تیاری کی تھی ہے بی بی آئے دیا اکبر دیا لاہانتے بی بی پتھرانا علماء تمکی تا ہے اجائلی اکبر کو روندیاں بھائیاں سے شبیر قاسم دی گھٹھڑی گلے جی بابا میں نوکر جڑے بندے روندے پہ بی بی آئے دیا چاچے جایا جامیر قاسم خوراج کے ناظر نیاں ناؤ لاکھ دیویت حسین دی آواز یہ ہون میں غریب آواز آن دیا میڈے مان مک گئے میڈا غازی لہ جی جی بابا میں نوکر میں لکھوریا خینتہ دار مقام بی بی آئے دیا چاچے جایا شبیر بہن کو ملن آئے آسان بہن سوار کیتا ہے آسان دروازے تیرے دیا رہی ہیں آسان لہن دے چاہے بی بی آئے دیا ستر قدم دا فاصلہ آئی جتاں شمر ضربہ مرے نارے آسان بہنی دروازے تیرے دیا رہی آئے ہنجڑے بندے آئے کر کروں دے پہ بی بی آئے دیا چاچے جایا میں مرون یا ہا یا منظر میں نہ دیکھا ضربہ چل دیا رہی ہیں نظر میں دروازے تیرے دیا رہی آئے بی بی آئے دیا تیروی زرب چلی ہے قرآن دو ٹکڑے ہوئے آئے بی بی آئے دیا شہادہ دی دے رہی فوج تروٹ پہی ہنجڑے دیسائیں نے ماتم کی دے جنابی عبداللہ دین کیوں پہ روندے ہو بی بی آئے دیا میں نہ رومت کون رووے ہی واس ترو دیاں اپاس دا کاتر دار خیمہ تے بہو دیر کھڑو تاریا آدھائی کن گیا تیرے پردہ دا زمینے یہ دا نینے دا جی جی بابا میں نوکر میں مکئی کھڑا آخری وائن زیادہ تو زیادہ ہکمنٹ یا دڑھمنٹ آوازان دیا لٹ پائے گئی ہنجڑا پی عبداللہ سملین آوازان دیا چاہتے دی دی کہانی پوری سنائی جی میں مدینہ چھوڑے جی میں مکہ جی میں جاگیر کھی دی پانی بند ہوئے داویں دی رات داویں داری گرشن محمد لٹ پائے گئی آوازان دیا شبیر دے سجدے تک حسین دیا ذربہ تک شام غریبان دی لٹ تک سارا دسائی آوازان دیا اللہ دینا تیرے سا میری جوڑی جی بابا میں نے گھر بھی بیا دیا جا جے جایا بچڑے سلام لے لے ہن جنابی عبداللہ نے کو منظر گٹھے مٹی تے جھان پیئے اب آزان دیا انہیں شبیر کو نہیں رنا جنہیں پتران کو پیاروں دیں جنابی عبداللہ نے ماتم کی دیں رو رو کے آدھے میں کو بچڑا دا ارمان نہیں میں کو دردروے نے بیا میں کو اے تادا سے تیریا گسنیا تے وہ اے سرخ نشا بی بیا دیئے تے کوئی علم نہیں اے چاچے جایا سا کو اجرے رسا